ہلو فرینڈ، بلکم دو مائی چینلنگ، مائی نام ہے زراحل آج ہم بات کریں گے کہ ورلڈ کا ہیلتیس کنٹری کون سا ہے ورلڈ کا ہیلتیس کنٹری جو ہے وہ ہے جیپین جیپین میں آپ کو میکسیمم نمبر آف سنچیرین ملیں گے سنچیرین کا مطلب ہوتا ہے جن کی ایج ہنڈر ٹین سے پلس ہیں اور وہ الائیو ہیں بھی زندہ ہیں تو میکسیم نمبر آف لوگ جیپین میں ہیں جن کی ایج ہنڈر ٹین پلس ہیں تو وہاں پہ ایک اوکیناوہ کر کے ایک جگہ ہے جہاں پہ میکسیمم نمبر آف سنچیرین ہیں جن کی ایج ہنڈر ٹین سے پلس ہے اور جیپین میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی لویسٹ ایج ریلیٹڈ پرابلمز اور ڈزیزیز ہوتی ہیں ایج ریلیٹڈ کا مطلب جیسے دائیبٹیز ایج کے بعد ہو جاتا ہے کینسر ہوتا ہے لوگ کو ارثلائٹس ہوتا ہے آپ کو ایلزائیمر ہوتا ہے ایون اوبیسٹی جو ہوتی ہے جو مٹاپا ہوتا ہے وہ سب سے کم دنیا میں لوگ جپان کے ہیں جو موٹے ہیں اپنے آپ کو بہت فٹ رکھتے ہیں اس کا ایک کریزن جی بھی ہو سکتا ہے کہ 2009 میں وہاں پہ ایک لاؤ پاس ہوا تھا جس کا نام ہے میٹابو لاؤ کر کے جس میں اگر آپ کی ایج 47 سے 74 کے بیچ میں ہے تو آپ کو اپنا ویسٹ سائز آپ کا کمر سائز مینٹین رکھنا ہوگا اگر آپ میل ہیں تو آپ کا ویسٹ سائز 33.5 سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کا ویسٹ سائز 35.4 سے زیادہ نہیں ہو سکتا یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کا اور اگر آپ کا پیٹ بڑا ہے اوپر سے آپ پتلے ہیں تو یہ صاف انڈیکیٹر ہے کہ آپ کی باڈی انسولین ریزسٹنٹ بن رہی ہے یہ بہت اچھا انڈیکیٹر ہے تو ساتھ کے ساتھ وہاں کی ڈائیٹ ویسے بہت اچھی ہے وہاں پہ فش کنزمشن بہت ہوتا ہے سپیشلی سوشی جو آپ کا فش سے بنتا ہے رائس لگے ہوتے ہیں آس پاس اور سی ویڈ سے بنتا ہے پھر سیل فش کنزیوم بہت کرتے ہیں وہاں کے لوگ پھر وہاں پہ آپ کی سی ویجیٹیبلز بہت کنزیوم کرتے ہیں پکل اچار جو ہوتے ہیں فرمنٹیڈ فوڈ جو ہوتا ہے وہ بہت کنزیوم کرتے ہیں رائس اور نوڈل پی لیتے ہیں اور وہ گرین ٹی بہت کنزیوم کرتے ہیں صبح شام فروٹ بہت کھاتے ہیں نیٹو کر کے ایک فرمنٹیڈ ڈیش ہے جو سویبین کی بنتی ہے بہت بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں اس میں وائٹمنٹ کے ٹو سب سے زیادہ ہوتا ہے اس سے زیادہ کسی اور فوڈ میں ہیں دنیا میں وہ بہت کنزیوم کرتے ہیں اس سے ہڈیاں بہت سرانگ ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ واغ کرتے ہیں ان کا واغ کرنے کا روٹین بہت زیادہ ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں جیپان کے کلچر سے تو آپ کو میرا آج کا ٹاپک ایسا لگا آپ اس کو لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے شکریہ